سات ستمبر یوم ختم نبوت ہے سات ستمبر کو ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی میں علماء کی فوج نے مرزائیوں کو قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا اور لاکھوں سلام ان لوگوں پر جن میں حضرت قبلہ شاہ مدنورانی صدیقی رحمت اللہ علامہ نیازی رحمت اللہ تعالی ان تھک میند کوشش کی کابشیں کی اور یہ پاکستان کے قانون اور آئین کا حصہ بنا کہ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے یہ حصہ ہمارے پاکستان کے قانون کا حصہ ہے آئین پاکستان کا یہ حصہ ہے تو بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں حضرت قبلہ شاہ مدنورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اسمبلی میں کنفیوز کرنے کی کوشش کی دوسرے گروپوں نے ان کا جی آپ آگے اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے ان کے ذہن میں تھا کہ شاید مولوی صاحب کو مسلمان کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی قربان جاؤں جی ایسے لال پھر روز روز تو نہیں ہاں 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 جب عشق سکھاتا ہے آداب خد آگاہی علامہ فرماتے ہیں مفقر اسلام اور مصور پاکستان جب عشق سکھاتا ہے آداب خد آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہنشاہ نوجوان نسل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں بزرگوں کو تو معلوم ہوگا حضرت شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی نے ایسی تعریف کی مسلمان کی اور برجستہ ان کی مدد سے ان کے نگاہ کرم سے حضور پھر جب مہربان ہو جائیں کس کے پر ہو 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 سبحان اللہ شرط یہ ہے کہ بندے کو اپنے مالکوں پر یقین ہونا چاہیے اس کی ایک مثال آج کرتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے اب جس کا یقین ہی نہیں ہے وہ خواب میں کیسے دیکھے اور جن کا یقین ہو آلہ حضرت کو ہزاروں مرتبہ خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو اللہ مسیجوتی نومی صدی کے مجددیں کہتے ہیں پچھتر مرتبہ تو میں نے جاگتی آنکوں سے دیکھا پچھتر مرتبہ جس نے پچھتر مرتبہ جاگتی آنکوں سے دیکھا اس نے خواب میں کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا شرط یہ ہے کہ یقین ہو بندے کو اب یقین تھا جی صحابہ کو ورنہ خجور کی گھٹلیاں کھا کر کیسے وہ بدر میں چلے گئے اور روزہ رکھ کے بدر میں گرمیوں کے روزے رکھ کے صحابہ بدر میں چلے گئے صحابہ کو یقین تھا ایک حدیث اس پر پیش کرنے چاہتا ہوں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور جانے جانا کا دیدار ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سویا تو مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا سو کے اٹھا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے عالم میں حقیقت میں بھی دیکھے گا اور رسول اللہ ہے نہیں حضور پردہ فرما گئے بڑھائی خواہ میں دیکھا اب رسول اللہ کا فرمان ہے جنہیں من خوابی تکیا وہ منو حقیقت میں اندر وکھے گا فرماتے ہیں من ایسا دیستے پورا یقین سی میں اپنی خالہ جان دے گھارایاں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ کی زوجہ ہے امہات المومنین میں ان کی خالہ جان لگتی ہیں سننا جی اے دل دے کرنا نالتے دل دیں اکھا نہ دے بھی کانوں دیں اللہ کہلے دل کا دی گنگا بیرہ اے اکھا نہ ہوئے اے اکھا نہ ہوئے گزارہ چل سنگلہ ہے اقبال کہتا ہے دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں فرماتے ہیں میں گھر آیا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اور میں نے میں تیاری کر رہا تھا سیٹنگ ویٹنگ کر رہا تھا تو امامہ باندھ کر تو میں نے کہا چلو شیشہ دیکھ لوں سیٹ ہوا یا نہیں ہوا فرمانہ میں سیٹ ویٹنگ میں شیشہ ویٹنگ لگیا کہتے ہیں رب کب آگی قسم ہے جب میں نے آئینہ دیکھا تو آئینے میں مجھے مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں اللہ میں نورانی رحمت اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے آپ کو پتہ ہیں مسلمان کی تعریف کیا ہے آپ نے فرمایا جی پتہ ہے مالکہ کے یقین ہونا چاہیے سنو جی کہیں دی تعریف کی تھی آپ نے فرمایا مسلمان صرف وہ ہے کاش کے ہیں اندازے بیاں اگرچہ میرا چلا ملہ ہی ہے مگر اتر جائے تیرے دل میں میری بات آپ نے فرمایا مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کو ایک وردہ مانتا ہے اور حضور کو آخری نبی مانتا تاجدار ختم نبوہ سنو جی پتہ ہے سنو جی پتہ ہے سنو جی پتہ ہے سنو جی پتہ ہے موسیقی